ہائے گائز ڈراما ریویوز میں آپ سب کو خوش آرمید دوستو پاکستانی مشہور سکسیات جنہوں نے لوگ ڈاؤن کے دوران شادی کی وہ آپ سے شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اس بوبائی امراض کی وجہ سے پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں چلی گئی ہے اس سے لوگوں کے طرز زندگی کے انتخاب کے مطابق اور مطابقت پذیر ہونے پر مجبور کیا گیا ہے یہ اس سے بالکل نیا ہے جو دنیا نے پہلے کبھی دیکھا ہے اس لئے اس نے نکتہ نظر کو تبدیل کیا ہے اور لوگ کو اپنی زندگی میں تبدیلی اور تبدیلی لانے پر مجبور کیا گیا ہے جہاں لوگ ایک نئے انداز میں اپنی زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں وہی پاکستانی مشہور سکسیات بھی اپنی زندگی میں رد و بدل کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ شادیوں کو آسان بنایا جا رہا ہے اور مشہور سکسیات کو اس کا انتخاب کرتے ہوئے عوام الناس کو ایک بہت بڑا پیغام پہنچایا ہے پاکستان مارچ دوزار بیس میں لوگ ڈاؤن میں چلا گیا تب سے پاکستانی مشہور سکسیات نے اپنے گھروں کے آس پاس معاشرتی فاصلے دیکھنے اور ان کے قریبی خاندان کی آس پاس رہنے کے لیے سپیشل اقدامات کیے جہاں سب کچھ تھپ ہو کر رہ گیا تھا کچھ مشہور سکسیات کے لیے شادی کا مقدر اتحاد صحیح وقت پر آ گیا ہے اس سے عام لوگ کو یہ بھی اچھا پیغام پہنچا ہے کہ نوائی خاندان کے افراد کے ساتھ انتہائی آسان طریقے سے شادیاں ہو سکتی ہے اس سے بہت سائے لوگ کو یہ سمجھنے میں مدد مل رہی ہے کہ ہر کچھ جوش اور وسیع و عرید شادیوں پر خوشی سے خرچ کرنے سے بچا جا سکتا ہے اور آخر کا شادی ہونے کے لیے آپ کو موز ان لوگ کی محدود تعداد کی ضرورت ہے جن کے لیے آپ خوش ہوں گے آپ جیسے آپ کی فیملی میمبر اور کچھ قریبی دوست اب آپ سے شیئر کریں گے لوگ ڈان میں شادی کرنے والی مشہور سکسیات سجر علی اور آہد رضامی نے چودہ مارچ دوزار بیس کو ابھی زبی میں منزل مقصود کی شادی کی تھی جوڑے کے خاننار اور قریبی دوست ابو زبی کے زیاہ و نڑائی جزیرے گئے تھے جہاں شادی کا منصوبہ تھا ان کی شادی ہوئی اور یہ ان دنوں میں ہی فاکستان لوٹ آئے دوستو جب یہ بوا پورے ملک میں پھیلنا شروع ہوئی تھی اور دوزانہ کی بنیاد پر نئے معاملاتی خبریں آ رہی تھی یہ بات قابل فہم ہے کہ اہلے خانہ نے منزل کی شادی کا منصوبہ بنانے میں بہت کچھ لیا ہوگا لہذا وہ اسے ملتوی نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اس جوڑے اور ان کے اہلے خانہ نے شادی کی خوشی سے لطف اندوز ہوئے لیکن پرکستان واپس آنے کے بعد سجر علی نے ذمہ داری سے ایک عوامی امید کا برپور پیغام شائع کیا اور یہ یاد دلاتے ہوئے بتایا جوڑے نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ حقیقت میں واقعہ نہ ہو تب تک خبر کو عام نہ کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ کسی نے اس آتے ہوئے نہیں دیکھا اور جب خوبصورت جوڑے کی تصویر گھدش کرنے لگی تو اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا منظر صبحی اور سمینہ احمد نے کسی کو بھی ان کی شادی کے بارے میں اگاہ نہیں کیا اور اسے انتہائی نیچی معاملے میں رکھا اب بات کریں گے نمرا خان اور راجہ افتخار آزم کے بارے میں خوبصورت ٹی وی اداکارہ نمرا خان نے انیس ایپل دوزار بیس کو راجہ افتخار آزم کے ساتھ شادی کی اس جوڑے نے اپنے نوائی کمبہ کے افراد اور کچھ خبرکوان افراد کے ساتھ گریلو نکاہ خاندان بھی تھا نمرا خان کی شادی کی خبریں بھی گیر متوقع تھی حالانکہ اس نے ایک انٹرویو میں اپنے منگیتر راجہ افتخار آزم کے بارے میں بات کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ شادی ان کارڈو پر بہت قریب تھی جو مشکل قریب میں بھی ہیں اس جوڑے نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ووائی مرچ کو راستے میں نہیں آنے دیا کیونکہ انہوں نے انتہائی عام شادی کا انتخاب کیا اب پاتھ کریں گے ہنال تاف اور آگالی کے بارے میں ہنال تاف اور آگالی نے بائیس مائی دوزار بیس میں شادی کی جوڑے نے اپنی نقاہ کے لیے جمعال تلویدہ مبارک کا دن انتخاب کیا کس نے بھی یہ آتے ہوئے نہیں دیکھا اور اگچہ ہی نہ اور آگالی نے ایک دوسرے کے سوشل میڈیا پر کچھ پیشیاں کی لیکن ان کی شادی کی خبریں ابھی تک خوشکوار حیرت کی وجہ سے آئی کیونکہ حتمی علان تک اسے لپیٹ میں رکھا گیا تھا آگالی نے اپنی اہلیہ کو ایک میٹھے نوٹ میں سمجھایا کہ وہ جانتے ہیں وہ ہی ایک ہے اور اس وجہ سے وہ اس اتیار کے پاس نہیں کہ لوگ ڈاؤن اور معاشیتی فاصلوں کو مندر رضا رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو مدعو کریں لہذا یہ جوڑا نکاہ کی ایک سادہ سی ترقیب میں گیا اس دن پی آئی اے کے تیارے کے حادثے کے نتیجے میں جتنی جانوں کے زیادہ پر پاکستانی قوم نے ماتم کیا ہی نہ آلطاف اور آگالی نے گرہ باننے کی خبر نے سب کے چہرے پر مسکراہت پیدا کر دی آپ بات کریں گے فریال محمود اور دانیا رحیل کی فریال محمود اور دانیا رحیل پاکستانی ڈراما انڈرسٹی کے نئے جوڑے ہیں اس جوڑے نے اٹھائیس ماہی دوہزار بیس کو لہور کے شادی کے بندن میں بن دیا دانیا رحیل نے وضاحت کیا ہے کہ وہ ان کی اہلیا سے محبت کرتے ہیں فریال محمود نے اپنے اہلے کھانا کے ساتھ رہنے عید منانے اور وہاں شادی کرنے کے لیے کراچی سے لہور کا روڈ ٹرپ کیا آخر انہوں نے اپنے تعلقات کو اگلے قدم پر لے جانے اور پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ موستگی رہنے سے قبل دو سال طریق تیہ کی یہ ایک اور سادہ اور قریبی شادی کی ایک اور مثال ہے جو گھر کے افراد کے ساتھ منائی جاتی ہے ان کی شادی کی خبروں پر اور پورے جوڑے کے خیر مقدم ہونے پر پورا سوشل میڈیا خوشی منا رہا تھا اب پاتھ کریں گے شہروس عبزواری اور صدف کمل کے بارے میں حالی آئی شہروس عبزواری اور صدف کمل پاکستان شعبی دردرسٹی کا تعدہ ترین اور نیا جوڑا ہے مشہور موڈل آج اس سے اپنے انسٹراغرام پر لے گئی اکتیس مائی دوزار بیس کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہ خاندار مکمل ہے اور ان کی نقاہ کی تقریب ہے یہ پہلے ہی افراد تھی کہ صدف کمل اور شہروس عبزواری ڈیٹنگ کر رہے ہیں صدف کو مقلی موقع پر شہروس کے ساتھ دیکھا گیا اور پھر شہروس کی والدہ تصویر پر اس کے حالیہ تفسرے نے اس بات کی تحضیق کی کہ وہ بہت زیادہ ساتھ تھے آج تمام کیا سراؤں کو روک دیا گیا اور وہ بہت شادی شدہ ہے اور خوشتوار جوڑے ہیں وہ مشہور شخصیات کا ایک اور مجموعہ بنتا ہے جو لوگ دون کے درمیان ایک سادہ اور مباشرت نقاہ کی تقریب میں گامزن ہوتا ہے دوستو ان مشہور شخصیات نے یہ ثابت کیا کہ محبت سب کو فتح کر لیتی ہے اور یہاں تک کہ عالمی وبائی بیماری دو لوگوں کے مقدس اعتقاد کے راہ میں نہیں آسکتی جب وہ ذہن سازی کرتے ہیں اور اسے آسان اور گہرہ رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی شعبیس انڈسٹری کے شاہین اس طرح بہت زیادہ شجورے کی شادی کرتے نظر آ رہے ہیں ہم ان سب کے خوش مستقبل اور روشن مستقبل کی امید کرتے ہیں دوستو کمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرئے گا اور ان جوڑوں کے لیے اپنی نیک خواہشات ضرور شیئر کرئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا